اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کی ہوپ سوپ تو خیرت سے ہوں گے آپ لوگوں کا ویلکم ہے بیکیز بیر کچن میں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ سپیشل سی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چرچڑی مچھلی کے سالن کا بنانے کا طریقہ چرچڑی مچھلی جو ہوتی ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں چرچڑی مچھلی بہت زیادہ پسند ہے لیکن انہیں اس کو بنانے کا پروپر طریقہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر میں چرچڑی مچھلی بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو ہیں وہ بٹھ ہوئے سالن کیسے بنتے ہیں اسے بٹھ ہوئے سالن کہتے ہیں جنہیں جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی بہت زیادہ دیلیشیسی ریسپی کے لے کر آئی ہوں تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ مچھلیاں یہاں پر مارکت سے بلکل فریش فریش لیا ہے اور اسے دیکھیں صاف کرنے کا طریقہ کچھ ہی ہو ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے ہیٹ کے طرف سے اس کے پورے ہیٹ کو جو ہے وہ نکال دینا ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو کس طرح سے آپ نے بنانا ہے بہت زیادہ ایزی ہے بہت زیادہ سارے لوگوں کے کاسی ٹف لگتا ہے لیکن یہ بہت ایزی ہے یہ دیکھیں پہلے آپ نے ہیٹ کے طرف سے جو نیچے والی جو گلز ہوتی ہے نا مچھلی کی جو گلز ہوتی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ سے نکالنا اور اس کے ساتھ ہی آٹوماتک جو ہے وہ ساری چیزیں اوپر سے نکل جائیں گی اور نیچے سے جو ہے وہ آپ نے اس کے ٹیل کو جو ہے وہ تھوڑا سا توڑ دینا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کی مچھلی جو ہے وہ دھڑا دھڑے یہاں پر بننے کو تیار ہوگی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیچی کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیچی استعمال کرنے کا کوئی فائدہ اتنا ہوتا نہیں ہے آپ اس طرح سے ہاتھ سے بہت جدی جدی جو ہے وہ جڑ جڑی مچھلی وہ ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں دیکھیں مچھلی اٹھایا اس کے گلز کے طرف سے پکڑ کے اس کو نکالا اور یہاں جو ہے پیچھے سے ٹیل اس کی ساف کر دیا آپ نے اسی طرح سے ساری مچھلیوں کو آپ نے اسی طرح سے ساف کر لینا ہے ہاں تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے اگر آپ جیسے ٹو کیجی یا ون این ہاف کیجی جو ہے وہ استعمال کر دیں یا وہ لے کر آئیں آپ لوگ پکانے کے لئے تو پھر اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہوتے ہیں لیکن ہاف کیجی میں اور ٹو ففٹی گرام ٹو ففٹی گرام جو ہے یہ والی مچھلی اگر آپ لے کر آئیں گے تو پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا یہاں پر مچھلی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور اسے اب باری ہے اچھی طرح سے واش کرنی کہ دیکھیں کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ مچھلیاں پانی میں سوئن کر رہی ہیں لیکن یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے بن کر اب اس کو واش کرنے کا ٹائم آ گیا ہے بہت سی زیادہ اچھی طرح سے چار سے پانچ پانی سے آپ نے اسے واش کرنا ہے چار سے پانچ پانی سے آپ نے واش کرنے کے بعد اب اس کے سالن کے بنانے کے طرف چلتے ہیں اس کی سالن کو آپ کس طرح سے بناتے ہیں اور یہ جو مچھلی ہے اس کے کچھے سالن بنائیں گے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے مچھلی کو فرائی کر کے اس کا سالن اچھی طرح سے بنائیں نہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس مچھلی کو ہی اس کے اوپر مسالہ بھون کر بٹھانا ہے اور یہی جو ہے وہ مین سالن کی بات ہوتی ہے کہ یہ والے سالن جو ہے بہت سے لوگوں کو نہیں آتا یہاں پر میں نے کڑھائی میں آئل لیا ہے اوئل ڈالنے کے بعد میں نے پانچ میڈیم سائز کے پیار کیے تھے جنہیں میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہے اوئل گرم ہونے کے بعد میں نے سارے پیاز اس میں ایڈ کر دیا ہے سارے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ڈالوں دی میں سولٹ ون ٹی اسپون کے قریب میں آپیں سولٹ ہے اور صرف تین سپائسز سے یہ پورا سالن ریڈی ہونے والا ہے یہاں پر میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ون ٹی اسپون اور ہاف ٹی اسپون حلدی پاوڈر لیا ہے سالٹ اور سارے مسالے آپ اپنے اکورڈنگ جو ہے وہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ کے اپنے اوپر ڈی پنٹ کرتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پیاس کو جو ہے وہ میں نے اس وجہ سے سٹارٹ میں سالٹ کیا ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کی پیاس بہت جلدی جلدی جو ہے وہ براؤن ہو جائیں اگر آپ سٹارٹ میں ہی سالٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیاس بہت جلدی براؤن ہو جاتے ہیں یہاں پر پیاس کا کلر جو ہے گولڈن گولڈن سا آ گیا ہے زیادہ آپ نے ڈائٹ براؤن نہیں کرنا ہے اب یہاں پر میں نے دو ٹی اسپون اس پر میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی کیونکہ ادھرک لیسن آپ نے بلکل بلکل کسی بھی کڑی میں ڈالنا لاس بھی ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے سالے میں کوئی بھی ہیک وغیر آتی ہے کوئی بھی مطلب کوئی بھی بیڈی سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پر تھوڑا سا پانی میں ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جو ہے وہ جلے نہیں ملکل اس میں ابھی کوئی بھی مسالے ایڈ نہیں کیا ہے صرف ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے پیاز ہے اور ٹاماتر صرف سالٹ ایڈ کی ہے یہاں پر اب ٹرائیڈ مسالے میں ریڈ چیلی پاوڈر اور حلدی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ون ٹی سپون جو ہے سفید زیرہ پاوڈر ایڈ کرنا ہے سفید زیرہ پاوڈر بہت زیادہ اچھا کرتا ہے سالن کو اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے اس لئے سفید زیرہ پاوڈر ضرور ضرور آپ اپنے سالن میں ایڈ کیا کریں اب اسے آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ سارے ٹاماٹر اچھی طرح سے گل جائیں پانی اٹ کروں گی میں یہاں پر ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے اس میں پانی اٹ کرنا ہے اور ڈھک کر اسے جو ہے وہ آپ نے پکانا ہے سالن کی بہت اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اس کے بعد سارے مچھلی کو آپ نے اس اسٹیج پر جو ہے وہ کرہائی میں ڈالنا ہے سارے فیشز کو آپ نے کرہائی میں ڈال دینا ہے اور بہت لائٹ سے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنے سپیچیولر کو پریس کرنا ہے اپنے چامچ کو بہت ہی لائٹ طریقے سے آپ نے یہاں پر پریس کرنا ہے اور اسے جو ہے وہ اب پکنی دینا ہے آپ نے اور ساتھ میں اس کے اوپر سے ہرہ دھنیا سپریڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی میں اس میں اور مزید اٹ کروں گی تقریباً ہاف کپ کے قریب اس کے بعد آپ نے اسے ڈھک کر دس سے پندہ منٹ پکانا ہے 10-15 منٹ سے آپ نے میڈیم to low flame پر کپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ہے ہمارے سالن رڈی ہو گیا ہے جس کو انجھن کو بنانا لگتا ہے بہت زیادہ ٹف لیکن الحمدللہ یہاں پر بلکل رڈی ہو گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑے دیر کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک دیکھنے میں کتنی زیادہ ڈیلیشنس لگ دی اور یہ بہت زیادہ ہیلتھ فل بھی ہے ہمارے لئے کیونکہ جب ہم چرچری مشلی کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے روشنی بہت زیادہ اس سے بڑھتی ہے ہماری آنکھوں کے کمپلیکشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں اور جو بھی کمپلیکشن ہمارے آئی سائیٹ پر ہوتی ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چرچری مشلی کڑی جو بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں آپ کو اس کو بلکل قریب سے دکھاتی ہوں کہ یہ فائنلی لگری کیسے ہی ہے اور اسے آپ جو ہے وہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ چاول کے ساتھ کھائیں گے تو زیادہ بیٹر لگے گا اور بہت بہت اچھا لگتا ہے چاول کے ساتھ جب آپ اسے نوش فرماتے ہیں جی یہاں پر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے چرچری مشلی اور یہ ہے فل کڑھائی آپ لوگوں کے لئے ہوپس ہو کے ریسپی اچھی لگتا ہوگی اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کے نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ